تک یہ پیغام نہیں پہنچا انہوں نے کہا کہ بھارت مگوزہ کشمیر میں تاریخ کا بدترین قتل عام اور نسل کشی کرنے جا رہے میں قرآن ارزق کے تمام مسلمانوں کو خبردار کر رہا ہوں کہ اگر ہم شہید ہو گئے اور آپ چھپ رہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا ہمیں پوچھنا چاہتا ہوں ان بدمست ہاتھیوں سے جگتدار کے لشے میں پاگل بیٹھے کیا انہیں اللہ کا یہ پیغام نہیں ملا مسلمان تو وہ ہے جو کسی بے گناہ کا قتل عام کرے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے پھر اگر اللہ کی وہ بندے جنہوں نے کلمہ پڑا شہدو لا الہ الا اللہ وشہدو انہ محمد عبدہو ورسول ہوں وہ صرف اس بات پہ قتل کر دیا جائیں تو کیا انہیں ڈر نہیں لگتا اور وہ پھر بزرگ وہ سید وہ عالی رسول اگر آج وہ تم سے مدد مانتے تو کس طرح چھپ بیٹھے ہو تم لوگ وہ کونسا سکون ہے تمہارے اندر کیا برما میں قتل عام نہیں دیکھا وہ بچوں کی چیخوں پکار نہیں سنی وہ فلسطین وہ یمن وہ شام ہر ملک میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا ان کی نسل کشی کی گئی مسلمانوں تب بھی ہوش نہیں آیا سب اپنے اپنی پیٹھ کی آگ میں لگے رہے سب اپنے اپنے پرموشنز میں لگے رہے کہ ہمیں آگے نکلنا ہے ہمیں آگے گھڑنا ہے اور وہ پکارتے رہے ہمیں ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے آج وہیں پاکستان کو ماننے والے مدد کی اپیل کر رہے ہیں اور کس مو سے کہو گے کس مو سے چودہ اگس مناؤ گے تم لوگ آج ہمارے وطل کا ایک حصہ جسے ستر برسوں سے ہم دھونڈ دیا رہے ہیں کہ وہ ہمارا ہے وہ ہمارا حصہ ہے تاریخ کا بترین ظلم کرنے پر اتر آئیے لوگ سارے کافر ایک مل کر ایک آواز ہو پڑتے ہیں گرنٹ ویلڈر کا ٹوئٹ دیکھ لو جا کر کہ کہتا ہے کہ انڈیا ایک ڈیموکریٹک ملک ہے اور پاکستان ہنڈریائٹ پرسنٹ تیررس ملک ہے لیکن مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکے اللہ نے بار بار دکھایا کہ تین سو تیرہ صحابہ ہزاروں کا لسکر تباہ کر دیا آج مسلمان کسیر آباد میں ہو کر بھی مسلمان تنہ کھڑے مسلمان بے یاروں مددگار کھڑے پچاس ملکوں کا اتحاد بنایا تم لوگ نے کہا ہے تمہارا اتحاد الائنز تمہیں شرم نہیں آتی جب تمہاری ماں بھیلیں تمہیں زاروں خطار پکارتی ہیں تمہیں کہتی آؤ ہماری مدد کو جس مذہب کے اندر بوڑوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کا حکم دیا گیا عدب کا حکم دیا گیا آج وہی بوڑا کہتا ہے کہ اگر ہم مر گئے اور ہماری مدد کو کوئی نہیں آیا تو اللہ کی بارگاہ میں تم جواب دوگے تمہیں تب بھی ڈر نہیں لگ رہا کیا کوئی نہیں اٹھے گا کیا کہنا پڑے گا وہ بچیاں جو کشمیر میں کہتی ہیں کیا کوئی سالاؤدین ایو بھی نہیں آئے گا کیا کوئی محمد بلکاسم نہیں آئے گا کہ تم نے سچ کر کے دکھانا ہے آج کشمیری تلہ کھڑے مدد کے لئے پکار رہے تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی روزی روٹی کر رہے ہو تمہیں ڈر نہیں لگ رہا مسلمان کا ایمان ہے کہ مسلمان کو مر کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے آل رسول کہہ رہیے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوگے تمہیں ڈر نہیں لگ رہا کہ تم بھی ظالم حکمرانوں کی طرح اپنے اوپر وہ گھرہ لگا کر بیٹھ گئے ہو جہاں پر نہ تمہیں سنائی دیتا ہے نہ تمہیں دکھائی دیتا ہے ہم وہ ایسی میں جائیں گے ہم فلاں جگہ جائیں گے ہم انہیں بتائیں گے یہ ظلم ہو رہا ہے ارے یہ سب کافی رہے ہیں کہ مر رہا ہے تو مسلمان گولی کھا رہا ہے تو مسلمان اور دیشتگرد بھی مسلمان اور یاد رکھنا ایک بات بتا دے تجھے ہندوستان غزوہ ہند ہو کر آئے گی اور تو خاک میں مل کر رہے گا کیونکہ یہ میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا یہ اور میرے نبی کا کول برحق سچے غزوہ ہند ہو کر رہے گی جس دن یہ ٹوٹے بکھرے مسلمان ایک ہو گئے تم کہتے ہو نا کہ تم کیا کرو گے میں کہتا ہوں تمہیں تھوک ماریں گے اور تم مرتے نظرہ ہو گے تم انتظار کرو کہ خدا رہا ان کے دلوں میں میری بات اتر جائے اور یہ لسکر کے لسکر نکلے اور تاریخ کی بترین دکھائیں کے تاریخ کی بترین ظلم کا سامنا جس طرح کشمیریوں کو کرنا پڑا اس کے لئے مسلمان باہر آگئے مسلمان باہر آگئے اپنے بہن بھائیوں کے لئے وہ تنہ نہیں ہے وہ تنہ نہیں ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ لوگ باہر نکلے اور میرا پیغام لوگوں تک پہو سکے تو خدا رہا میرے پیغام کو جس طرح ہمیشہ سے آپ نے پھیلایا خدا رہا آج بھی پھیلا دو آج بھی بتا دو کہ غیرہ تو ہم مسلم زندہ ہیں ایک بڑا شخص ہمیں پکار رہے ہیں ہماری ماں بینے ہمیں پکار رہی ہیں ہمیں ان کے آواز پر لبیک کہنا ہے کہ آجاک ویڈیوسف سے بھی ظالم ہو تم لوگ اس نے تو وہ وقت کا ظالم ترین باہر شاہ تھا ایک بیٹی کے کیلے پر اس نے کہا لبیک لبیک بیٹی لبیک کیونکہ وہ ایک ہنگو کی قید میں تھی اس ظالم باہر شاہ کے دل میں یہ خیال آ گیا کیا تم اس سے بھی گر چکے ہو کیا تم اس سے بھی گر چکے ہو کہ تمہاری ماں بینوں کی عظمتیں تار تار کی جا رہی ہیں تمہارے پوڑوں کو جوتوں کے نیچے رکھا جا رہا ہے اور تم خاموشی سے تماشا دیکھتی ہو مسلمانوں جاگ اٹھو خدرہ جاگ اٹھو کہ اس سے پہلے ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اس برابہ بھی الحم پر بیجے اور وہ کافروں کو چھوڑ کر ہمیں مارے کیونکہ ہم نے اپنے مسلمانوں کو چھوڑ دیا ہم نے اپنے بین بھائیوں کو چھوڑ دیا ہم نے ہر مسلمان کی آواز کو انسنا کر دیا خدرہ جاگ جاؤ خدرہ جاگ جاؤ کشمیر ٹوٹ رہا ہے کشمیر بکھر رہا ہے جاگ جاؤ یہ آفتہ ہمارے لئے بہت ایم ہے سب ایک ہو جاؤ خدرہ ایک مٹھی بن جاؤ کوئی بھلوچی نہیں کوئی سندھی نہیں کوئی کسی زبان سے نہیں کوئی کسی مسلمان سے نہیں ہم اپنے وطن کے لئے لڑ رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کے لئے لڑ رہے ہیں جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں آواز دے رہے ہیں ہمیں لبے کہنا ہے میں تمام دوستوں سے کہتا ہوں پیغام کو شیئر کرو جہاں تک ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ